اسلام علیکم ناظرین پرگرام شخصت میں شاکر علیہ آپ سے مخاطب ہے آج میمان شخصت ہمارے ساتھ پر موجود ہے سید سعادت حسین شاہ جائے اسلام علیکم کے سامنے کیسے ہیں سر آپ شکریہ سر آپ نے ہمیں وقت دیا اور آج کا یہ پرگام شخصت پر مبنی ہے ہم چاہیں گے سر کو چاپ کے تعلیم کی بارے ہیں میری دیسک تعلیم جھاں میں ہوئی اور پھر اس کے بعد کیونکہ میرے ہماری جو ہماری ہماری ہے وہ اعدیوکیشنیست ہے میرے فادر جانچے ہیں وہ جگہ جانچے ہیں وہ ٹرانسفرز ہوتے ہیں پھر کچھ میری میں اپ ٹو میٹرک جانچے ہیں میں نے اٹک سے کیا پھر اس کے بعد پھر اس میں نے اسلام آباد سے ایڈیوٹیشن کی اس کے بعد میں انگلینڈ چلا گیا تو خردہ ایڈیوٹیشن میں میں وہاں سے کنگوٹ کیا یعنی آپ کابل اور اکمل کہاں سے ہوئے تعلیم کے والے سے ہم یوں کہیں گے میں انگلینڈ سے گئے یعنی اللہ تعلیم کے لیے آپ انگلستان گئے نہیں میں اعلی تعلیم کے لیے تو نہیں گیا تھا میں نے اعلی تعلیم پاکستان میں ہی حاصل کرنی تھی لیکن ایسے سرکمسٹانسز سے جس کی بنا پر مجھے انگلینڈ جانا پڑا اور پھر فردر ایڈیوٹیشن میں نے کانٹینیز کی کیونکہ پاکستان میں ایسے انوارمنٹ تھا جس میں ہمارا رہنا مشکل تھا ایک ڈکٹیٹر کا دور تھا اور ریسٹریشن اور ڈیموکریسی کے لیے ہم نے بہت سٹیبل کی اور ایلٹی میٹنیز یہاں سے جانا پڑ گیا صحیح اچھا ایک اور ہم چیز پوچھنے چاہے گے کہ آپ نے جب تعلیم مکمل کی تو اس کے بعد آپ نے کوئی سرکاری نوکریوں ہوتی ہیں بزنس ہوتے ہیں آپ تو آپ نے کس چیز کو چیز کیا میں سمجھتا ہوں کہ جونسینہ بڑی غلطی ہوئی اپنے دنگی میں کہ میں نے نوکری نہیں کی اور وہ جو پوری ہماری جو فیملی ہے وہ سارے وہ نوکر پیشہ اور بڑے الحمدللہ بڑے اچھی کوسٹوں پر تھے لیکن میں تھرو آؤٹ دیو ٹو مائی پولٹیکل ایکٹویٹیز میں نے چوز کیا کہ ایسے سلف امپلائیڈ جونسینہ آپ تیسری شعبے میں چلے گئے یعنی بزنس میں بھی آپ نے ساتھ میں آپ نے پولٹیکل پارٹی جوائن کر لی جی پولٹیکل پارٹی میں نے پاکستان سے جوائن کر لی نائنٹین سیونٹی فور سے وہ تعلیم کے دوران ہی آپ نے جوائن کر لیا تعلیم کے دوران ایسا کیا تھا کہ آپ سیاست میں جانا چاہ رہے تھے زمانہ تعلیم میں بڑو انسپائر تھا بھٹو صاحب کی شخصیت سے اور ان کی جو شخصیت تھی بڑی چارمنگ تھی اور جو کام کر رہے تھے اور جس طرح انہوں نے سیونٹی فور تک جو پارٹی نے کام کیا اور جو ڈیلیور کیا انہوں نے بڑے بڑے کام مطلب جس سے اسلامی سمیٹ پورے پاکستان میں ہم تو وہ عرب بلوک تو نہیں ہیں لیکن از اے مسلم کنٹری اور وہاں پر تمام عرب کنٹری کے جو سروران آگئے تو ان کی شخصیت کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اور اوہ کریڈٹ گوز تو ذرفکار علی بھٹو اور آپ کی وجہ سے ہم خود پاکستان بھی پراؤڈ ہے کہ ہمیں ایسا ایک سربراہ ملا کہ جتنا اس کی چاہت جو جنسی نے پاکستان میں نہیں تھی بلکہ مسلم امہ میں بھی ان کی بڑے اچھا یہ احساس ہے بتائیے کہ جو آپ کے ہم اثر دوست وغیرہ ہوں گے جب زمانہ تعلیمی میں آج بھی آپ سے ملتے ہیں میرے دوست جوہاں ملتے ہیں وہ اپنا ان کے ساتھ کافی مطابر آفتہ ہے لیکن میرے زیادہ دوست جو ان سے آنا میرے وہ پلٹیکل سرکلز کے انداز میں زیادہ ہے آپ کو کوئی ایسا ٹیچر جو آج بھی آپ کو جہاد آتا ہو کہ یہ بہت اچھا ٹیچر تھا اس نے ہمیں آگے بڑھایا چاہاں وہ پریمری ہو میڈل ہو وہ ہمارے ٹیچر تھے وہاں کے اٹکس اپنا چپوال سے تھے کازی فیملی کے کازی صاحب تھا ان کا پورا نام تو اب مجھے نہیں یاد لیکن کازی صاحب وہ سچ نائس پرسن اور بہت ہی مطمئن شخصیت تھی اور جب بھی میں ٹیچرز اگر مجھے یاد آتے ہیں تو وہ کازی صاحب مجھے یاد آتے ہیں والدین میں سے زیادہ کون آپ کو زیادہ تعلیمی طرح جاگر کرتا کہ تعلیم حاصل کرو پڑھو آگے سیاست میں نہ جاؤ اصل میں میرے جو فادر تھے وہ پرنسپل تھے ایڈوکیشن اڈوائیزر بھی رہ چکے اور انہوں نے ایڈوکیشن پالیسی بے بنائی حفیظ پیرزادہ صاحب کے ساتھ مشہور نام ہے صحیح اور جنگ سے جنگ سے پروفیسر کیمیسٹری اور جنگ کی ایک شخصیت دوسری ڈاکٹر عبدالسلام کبھی کوئی کسی نے رکھنا نہیں ڈالا کہ آپ پولیٹیکل پارٹی میں جا رہے ہیں جبکہ آپ تو ایک ایڈوکیشنس ہیں ان کی طرف سے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے کیونکہ میرے فادر جو انچہ ہیں وہ بھی سمجھتے تھے کہ آفٹر ڈکٹیٹرشپ کی ان سے پاکستان میں پاکستان دو لفت ہونے کے باوجود لوگ بہت ڈپریس ہیں اللہ تعالی نے ہمیں جنسا غرفکاری لیبھوٹو جیسی شخصیت دی اور جو ان کے کام تھے اور اس طرح وہ چاہ رہے تھے پاکستان کو آگے لے جانا تو وہ بہت خوش تھے جب میں نے پی ایس ایف جوائن کیا اور وہ پیوز پارٹی میں سٹوڈنٹس جون سے نا تو مجھے ایس اچ کونسی نا فیملی کی طرف سے کوئی وہ نہیں تھی کیونکہ انکراجمنٹ تھی تو الحمدللہ میں نے آپ نے سپورٹ ملا بہت سپورٹ ملا اور خاص طور پر میرے فادر کی میرے بھائی بھی وہ آرمی میں تھے اور وہ پاک فوج مگرہ میں تھے پاک فوج میں اور دوسری فیملی جو انسین ویڈکیشنسٹ آپ نے اپنے بڑوں سے کیا سیکھا میں نے اپنے بڑوں سے یہ سیکھا کہ ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے آپ کا اچھا سرکل ہونا چاہیے اچھے دوست ہونا چاہیے اور بیسکلی انسان جو ان چاہنا وہ سوشل اینیمل ہیں اور ہمیں اپنی اکٹیمٹیز لوگوں کی فلا بلیف کے لیے مطلع جائے گئے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ذہن میں آتی ہیں پھر چاہتے ہیں کہ کتاب کی صورت میں وہ چیز آجائیں تو آپ کے پاس اتنی زخیرہ ہے کیا کتاب کی صورت میں ملا رہے ہیں کچھ نیا ہاں میں نے وہ لکھنے شروع کیا ہے میرے اوپر پی ٹی وی نے بھی ایک ڈاکومنٹی میں رکول پیٹیکل اکٹیوٹیز کے اوپر بنائی اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا تعلق زلفکار علی بھوٹو سے شروع ہوا تو پھر بیگم نوصل بھوٹو جب وہ چیئر پرسن بنی تو ان کے ساتھ جب ان کو چیئر پرسن بنایا گیا تھا وہ جے ہے پھر اس کے بعد محترمہ بن نظیر بھوٹو صاحبہ محترمہ بن نظیر بھوٹو شہید صاحبہ آپ کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا جب وہ ایکزائل میں تھی اور اس کے بعد پھر اپنا آسف علی درداری صاحب جب وہ کو چیئر پرسن بنے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور اب ہم پیوز پارٹی کی ریسیرچ ان کوڈینیشن سیلز کے اندر بھی کام کر رہے ہیں چیئرمن بلاول کی ہلپ کر رہے ہیں جو ان کو ہلپ چاہیے ہوتی ہے اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ بجائے یہ جلسے جلوسوں کے بجائے خدمت خلقوں اب کن کن عوضوں پر رہے ہیں اور تحال بوجود ہیں میں ہیمین رائٹس پاکستان پیوز پارٹی کی ہیمین رائٹس ونگ کا چیئرمن رہا ہوں اوورسیز کا اور اس کے بعد میں پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹری کمیٹی کا ممبر ہوں اور ابھی بھی بلاول ہاؤس میں ہلپ کر رہا تھا تو اب آج کل میں شفٹ ہو گیا ہوں اسلامباد تو میری ادھر حکومت میں چلے گئے ہیں جی تو وہاں پر میں سینٹرل پنجاب کو دیکھتا ہوں آر سی سی کے جو میٹرز ہیں صحیح ہم تھوڑا سے آتے ہیں بزنس کی جانب اس حوالے سے بتائیے لیکن اس وقت بزنس میں آپ کا کیا ہودا ہے اور کس لیول پر آپ کام کر رہے ہیں کیونکہ میں تھرور اوٹ جو سیلپ امپلائیڈ رہا ٹھیک ہے تو میرے مطلب ہے میں نے ڈیفرنٹ مطلب بزنس کیے سپین میں میرا جون چاہنا مجھے شوق پڑھا کہ میں فیشن گارمنٹس کے اندر اپنا کام کروں تو میں نے پھر وہ ہم نے سٹورز بنایا ہے اور یہ سارا سلسلہ بزنس جس طرح لندن کی تھی ٹاپ شاپ ایک بڑا برائنڈ تھا تو ہم میں رہا ہے ٹاپی شاپ جون سے نا پی ای کر کے تو سپینش میں وہ ٹاپ کو ٹاپی کہتے ہیں تو وہاں پر میں سٹورز تھے ہمارے پھر میں وہاں سے پھر لندن شفٹ ہو گیا تو لندن میں آکر میں نے اپنا رنٹ کار پھر کار شو رونز پھر ای ہیڈ ہوتیلز یم جن سے وہاں پر اپنا فور سٹار ہوتیل میں تھا اور وہاں سے پھر اس کے بعد پھر میں این اے ایس کے ساتھ میں نے بزنس کیا میں نے ہی رہا ہے اور میں نے پھر پچے بڑے ایس کے ٹرسٹ میں پیشنٹ ٹرنسپوٹیشن اور پرائیویٹ ایمبلون سرویسیزم نے شروع کی میں نے ایشیان نے وہاں پر ایشیان کو انوال کیا اس بزنس کے اندار اور ایشیان نہیں بلکہ دوسری بھی جو عرب تھے ان کو بھی اور وہ لوگ آئے ہماری اس ارگنیزیشن میں اور ان کو اپرچنیٹی ملی کام کرنے کے لئے تو اس وقت فیڈریشن میں آپ کس عوضے پہ ہیں فیڈریشن میں میں لائف سٹاپ ایکسپورٹر اسوسیشن اور پاکستان کو اس کا فانڈنگ چیئرمائن ہوں اور جب یہ پہلی یہ گورنمنٹ کا ریجسٹریشن آیا اور اورگنیزیشن بنی تو میں نے فرسٹ یونسانہ چیئرمائن تھا ابھی میں سٹیننگ کمیٹی اور پبلک ریلیشن کمیمبر ہوں اور پیٹرنی شیف مطلب ہے میمبر ابھی تو فیڈریشن کا ہوں لیکن اس کا پیٹرن ان چیف تاہیات ہوں اور میمبر ایگزکٹی بول آپ کو کوئی یہ کہے کہ موسیقی بھی ہے فلم بھی ہے ڈراما بھی ہے شاعری بھی ہے تو آپ کو کس چیزوں پر لگاؤ رہا زیادہ میں جی سوشل ورک کے اندر جانچنہ جو جہاں پر سوشل ایکٹیوٹی بھی ہوتی ہے کمیٹی ورک کی بار لوگوں کے ہلپ تو بازوک کیسے کہے آپ کو پھر مطلب ہے اس میں کیونکہ تھرور آؤٹ ہم بے ذوق اس لیے رہے ہیں کہ ہم ایک کیاسی پولٹیکل پارٹی سے رہے ہیں جس نے پاکستان میں کبھی کوئی خوشیاں نہیں دیکھی اور جو ہماری سوشتے ہیں بسکلی ہم سوچتے ہیں ہم نیشنلسٹ اور ہماری جو سوچ ہے جب ہماری پارٹی بھی اقتدار میں آتی ہے تو ہمارے لوگ زیادہ نراض ہوتے ہیں کیونکہ ہماری جو سوچ ہے پارٹی کے اور جو بٹو کا وین ہے بین اریف صحبہ کا وین تھا تو اس میں یہ تھا کہ مطلب ہے ایک عوام کے لیے مطلب ہے کیا کام کیے جائیں اور اس میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کسی اور پولٹیکل پارٹی کوئی بھی آ رہا ہے ہمارے پاس تو اس کو ویلکم کرنا ان کے کام بھی ہوتے تو کر دینا یہ نہیں کہنا کہ یہ پارٹی کا آئے تو اس نے کیوں ہمیں کام کہا ہے تو یہ باتوں سے پارٹ ہمیں ہے مطلب ہے کہ پبلک کی بیل فیر اس میں زیادہ ہوتا ہے تو آئیے بتائیے زیادہ ایم پی ہے میں نے منسٹر بننا ہے پھر سینٹرل میں چلا جانا ہے مواقع بھی لے اس طرح لے ہیں؟ کی وجہ یہ تھی کہ میرے پاس ڈیول نیشنلیٹی تھی ایڈون ٹو لائے اور میں یہ نہیں کہ ایک دوسری نیشنلیٹی رکھ کر اور میں پھر جو ان سے جوڈ بولوں اور پھر میں اودھا رکھوں تو یہ میرے مزاج کے خلاق ہے صحیح ماشاءاللہ وہ ایک کمرشل پائلٹ ہے بیٹیش ایڈرز اور چھوٹا جانس ہے اس کی کافی جانس ہے دلچسکی لیتا ہے اچھا یہاں پر ایک مزاج کی بات کرتے ہیں اس کا مقصد پارٹی نے آپ کو خوب نوازا کیونکہ آپ نے ان کے لئے قربانیاں دی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں مطلب ہے نوازا تو آپ یہ نہیں کہیں we are proud of کہ ہم پیپلز پارٹی میں ہماری لیڈرشپ ایتن ہے ہم اس لئے نہیں اس پارٹی کے اندر ہم کہ بھئی ہمیں نوازے اور جو لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ پلٹیکل پارٹی اور اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ اچیومنٹ ہوگا اور وہ کچھ فائدہ اٹھائیں گے وہ نظریاتی لوگ نہیں ہوتے نظریاتی یہ ہے کہ جو ہمارے لیڈرشپ کی سوچ ہے ہم اس کو کس طرح آگے بڑھائیں اور اس کے اس ملک کو کیا فائدہ ہوگا تو اس سلسلے میں میں نے ٹکنالوجیز بھی کئی لاکر نادرہ کو دیں اور یہ الیکشنز کمیشنز کو جو ان سے ہم نے الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم 2009 میں لاکر دیا اپنی کاؤس کے اوپر اور اس لیے کہ پاکستان میں یہ ٹرانسپیریسی آئے اس الیکشنز میں تو جو ڈیزرونگ پارڈیز ہیں جو وطبع گراوس ہوت پر جن کے کام ہیں تو وہ فیرلی الیکشنز میں مطبع حصہ لیں اور اس کے اندر آگے بڑھیں لیکن انفورچنیٹلی میرے لیے بڑا ڈیسرپائنٹنگ تھا 2018 کالیکشن جس میں وہ جو سسٹم میں نے ان کو لاکر دیا تھا جس لائک دو رپیہ ہیں آپ کے پاس تو آپ ٹل میں جتنی دفعہ بھی ڈالیں گے اپنا کار دو رپیہ ہی نکلیں گے اس کے علاوہ پھر کچھ بھی نہیں آپ کے پاس ہے دو ووٹیں ایم پی اور ایم اے کے علاوہ آپ کچھ نہیں جاتے تھے تو انہوں نے جو 2018 میں آرٹی اے سسٹم لکھایا تھا وہ ٹوٹلی فرادلینٹ تھا صحیح اور جس کے تحت جو انہوں نے پلان کیا تھا کہ الیکشن کو کس طرح موڈرن طریقے سے نک کریں آپ آرٹی اے سسٹم وہاں پر آپ نے وہ ایک ڈیوائس جس لائک اپنا آپ کے پاس یہ فون ہے اور آپ نے یہ فون دے دیا اپنے چیف پریزائیڈنگ آفیسر کو کہ فورٹی سکھ فورٹی سیون کا بعد میں آپ نے پیکچر لینا ہے اس کا اور نادرہ کو بننا ہے اور جتنے دوسرے پولنگ ایجنٹ سے ان کو کوئی مطبعہ الیکٹرونک ڈوائس آلاوڈ نہیں کی تو ایسی جگہ آپ نے اس کو یہ آرٹی اےس کا یہ موبائل دے دیا جہاں سگنل ہی نہیں آتے ریموٹ ایریلز میں اس کا مطلب یہ تھا جب نہیں ہوں گے چھے بجے کہیں گے یہ سگنل نہیں ہے تو جاؤ آپ گھر چلے جاؤں مطلب ہے کہ انہوں نے جہاں پر لیاری میں چیئرمن بلاول بوٹو زداری کے ساتھ بہت بڑی دیا اور ان لوگوں کے ساتھ بڑی جاتی ہوئی جو انہوں نے اپنی طرف سے سکورنگ کے لیے انہوں نے کہا کے برج گرا دیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ ڈیزرڈ کرتے تھے چلو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے پوری پولٹیکل مطلب ہے کہ ساری سیٹس نہیں لیکن اس قابل وہ لیڈرشپ تھی جو وہ خود تو وہ مطلب ہے لے سکتے تھے اور ان کی لائکنگ تھی تو یہ جنسا انفیر ہوا ہے کیونکہ میں اپنا اس وقت 2018 میں یہاں پر ریسرچ ان کوڈینیشن سیل میں تھا تو مجھے پھر وہ ڈیوٹی دی گی تاج حضر صاحب نے اور جو مدب وقشان کے وہ الیکشن کرتے تھے تو مہتشن میں میں نے آر ٹی ایس پر جگہ جگہ مطلب جا کر ٹریننگ دی لڑکانہ میں لواب شاہ میں حیدرباد میں اور بدین میں مطلب ہے کہ یہاں ہم سمجھتے تھے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اور ان کو ہرانے کی کوشش کریں گے تو میں نے پہلے یہ اپنے جو الیکشن سیلز کو یہ بتایا ٹھیک ہے دیکھنا لائس منٹ پر یہ کہیں گے یہ تو فون نہیں چل رہا اب آپ گھر جائیں ہم بھیجیں گے اپنی مردی کا ریزلٹ تو میں نے کہا کہ مطلب کاپیز اس کی وہ فورٹی سی فورٹی سی ہم آپ نے اٹھنا نہیں ہے یہاں سے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کوئی بھوٹ والا ہے یا وہ آگے کوئی دوسرے گیٹ پر وہ دوسرا بیٹھا ہے تو ان باتوں سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی نانصافی ہوگی تو اس سے یہ اچھا ہوا کہ ہم نے جب ہمارا ریزلٹ آیا یہاں پر انٹیریٹ سیند وغیرہ میں جہاں پر ان کوئی مرکل ہے میرے حساب سے تیس پرسنٹ جو ان سے ہے نہ اور جو ان سے نہ ہمارے وہ چوری کر لینے تھے ریزلٹ سے صحیح اور اس سے یہ ہوا ہے کہ ہم نے جو اسپیکٹ کر رہے تھے اس سے زیادہ ہمیں مطبع سیٹس ملی ہیں پہ پوپرلیٹی ہماری زیادہ تھی اگر یہی عمل ہمیں ڈاپٹ کرتے پورے پاکستان میں تو میرے خیال ہے کہ وہ ریفریقس اور سیلیکٹڈ جو ان سے جو سسٹم جو ان سے نہ وہ پاکستان میں نہیں آتا صحیح آپ نے خوب بات کی اچھا ایک اور چیز پوچھنا چاہیں گے پاکستان کی سیاست اور غیر ممالکی سیاست میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں باہر کی سیاست اور پاکستان کی سیاست میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ وہ لوگ فیر ہیں جو جن کو ڈیوٹیز دیتی ہیں جن کے رسپونسبلیٹیز ہوتی ہیں وہ اپنی فلفل کرتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پر وہ مسئلیت کے شکار ہو جاتے ہیں لوگوں کو وہ اپنے جو پاولز ہے اس کو ناجائز استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کے خوشنیدگی کے لیے تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں یہ بیسک جو سا ہے یہ بیسک جو سا ہے سوال ہی ہے کہ کیا ہمارے جو ایم پی ایم این اے منسٹر سے ہیں ان کو اپنے کاموں کا پتہ ہے کہ مجھے کرنا کرنا کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی بات دوسرے پر لگا دیتے ہیں ان کی بات اپنے خود اڈاپٹ کر لیتے ہیں آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے ہاں میں یہ بات میں نے یہ نوٹ کی ہے یہ بات لیکن اپنے ایم پی اے جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ ہیں یہ نیو کمرز ہیں ان کو کچھ نہیں پتا جو پہلے جو دوسری پولٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں جو بارہاں الیکٹ ہوتے رہے کیونکہ وہ پبلک میں پپولر تھے تو وہ آئے ہیں نا پارلیمنٹ میں صحیح بالکل صحیح وہ تو اپنے سیٹ انہوں نے جو لی ہے پہلے بھی کام کانسیچوسیز میں کام کرتے رہے ہیں ان کو پتہ لیجسٹریشن کیا کرنی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کس طرح موک کرنا ہے کس طرح بات کرنی ہے ان کو ایٹیکیٹس پتہ ہیں پارلیمنٹس کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ گز گئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گاما ماجہ والا وہ ڈراما وہاں پر شروع کر دیں تو یہ بڑا مطلب ہے سہی ڈسپیکٹ ہے کہ جو ہماری جو پارلیمنٹس ہے جو سینٹر میں جو مطلب ہے ان کا جو رول ہے جو بیہیویئرز ہے تو اس یہ اچھی ہمیں مطلب ہے سلجے ہوئے لوگ چاہیے مہا پر بلکہ آپ سے سوال یہ بھی کریں گے کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ جو بھی الیکشن میں آئیں تو ان کو ایک فارم دیا جا ہے کہ بھئی چار سالہ آپ نے کارکردگی کیا کی وہ اس میں لکھیں اور آگے کیا کرنے گراتے وہ لکھیں تو اس پر یہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں دنیا میں چینجز تو آتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کیا بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے کیا وہ تو آپ سے چینج لائے سکتا ہے آپ کر سکتے ہیں whatever you want to do کہ آپ نے کیا کیا آگے کیا کریں گے اور یہ تو اچھی سجیشن اچھی بات ہے کہ وہ پوچھیں بھئی آگے کیا پروگرام ہے آپ کا تو پہلے کیوں نہیں کر سکے یا اب کیا کریں گے تو یہ اس میں تو نہیں ابجیکشن ہونا چاہیے کوئی آپ کے آئیڈیاز جو اب آپ کے سوچ میں ہوگے اس طرح اس طرح ہونا چاہیے کوئی ایسے آئیڈیاز اپنے پارٹی کے لیے پاکستان کے لیے کوئی آپ کے ذہن میں چل رہے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور آپ ایک آئیڈیا یا آپ کسی ڈیبیٹ کوئی ہو رہی ہے تو آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو پوزیٹیو بے سے لے اور کوشش کریں کہ لیجسٹریشنز ہو جائیں آپ نے آئین میں جو چینجز لانی ہیں جو پیچھے آپ سمجھ جیسے آپ نے کہا کہ بھئی آگے کیا کرنا ہے جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ غلطیاں تو آگے آکر اس کو بہتر کریں اور ایک فریمورک کے اندر اس ملک کو ہمیں چلانا ہے ہمیں اپنی مرضی سے نہیں چلانا کہ میں گھر سے سوچ کیا ہوں کہ آج میں یہ کہہ دوں گا تو مجھے بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو میری بھی اتھارٹیز ہیں ایک فریمورک کے اندر دی گئی ہیں اگر میں اسے باہر نکلوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے یو ٹرن کرنا پڑے گا صحیح تو یو ٹرن اس لئے زیادہ اس جورمنٹ کے ہو رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے اپنے دکھا خان کی وہ حکومت ہوگی تو میں اپنے وہ چھاپ کے وہ مشک کے اپنے چھاپ کے وہ اپنے چھاپ کے میں بانٹ دوں گا اور اس طرح ہو جائے گا اس طرح نہیں ہوتا تو ابھی جس طرح انہوں نے اپنا دیکھیں پہلے تو لوگ جو پلٹیکل لوگ تھے اگر پیپلز پارٹی کے اطلاف یہ جو ایک مہازار آئی مہازار آئی وہ بھی دیکھیں دو سسٹم پاکستان میں رن کرتے ہیں ایک ہے جو ویزیبل گورنمنٹ جو میں کہتا ہوں پاکستان میں ربر سٹمپ ہے ایک ہے انویزیبل گورنمنٹ انویزیبل گورنمنٹ کا نہ وہ الیکٹڈ ہے نہ کچھ ہے ان کی انٹرفیرنس یوں سے بہت زیادہ ہے اور جو سسٹم کو ڈی ریل بھی کرتے ہیں اور اس کو پراغرس میں نہیں جانے دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پر جو انفلنس یا جو آرگنس ہیں ان کو اپنی لیمٹ میں رہ کر اپنی ڈومین میں رہ کر وہ کام کریں تو میرا نہیں حیال کہ یہ ملک ترقی نہ کرے ایسا کوئی آدمی نہیں ہوگا وہاں گورنمنٹ میں یا اپوزیشن میں جو وہ نہیں چاہ رہا ہوگا کہ ملک جو ان سے کہ وہ نیچے کی طرف چلا جائے ہم بیک ورڈ مطبع چلے جائے نہیں ہمیں آگے جانا ہے تو آگے جانے کے لیے تو ہمیں پوزیٹیو سوچ رکھنا بہت ضرور ہے بالکل ایک اہم سوال آپ نے دنیا کہا بلکہ چار برے آزم ہیں آپ نے تھوڑا سا تو ضرور دیکھا ہوگا سارے برے آزم گھومیں میں آپ نے پاکستان کو بھی اچھے طریقے سے دیکھا آپ کیا سمجھتے کہ پاکستان میں جو وہاں پر ہے وہ پاکستان میں ہونا چاہیے جو پاکستان میں وہاں ہونا چاہیے بسکلی پاکستانیوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری جو قوم ہے یہ اصل دنیا کے شہزادے ہیں مطلب ہے کہ وہ میں نے سب عرب میں گیا ہوں ان کے بھی اپنا خلیسیس بھی دیکھے عام لوگوں کا رہنے کا ہمارے لوگوں میں یہ ہے کہ ان کو اپرچنیٹی ملے اس کا ویل کرتے ہیں اور مطلب ہے کہ باہر جو پلاسٹک منی پر دنیا چل رہی ہے ہمارے لوگ کیش کے اوپر اگر ایک سویپر بھی ہے تو وہ بھی اپنی شیلٹر کے اندر مطلب ہے اور مطلب ہے وہ اپنے پاکستانی اور ہمارے اوورسیز ہیں تو جب وہ جہاں سے ان کو اپرچنیٹی باہر جانے کی ملتی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ آتے فوراں ہی اپنے بزنس میں لگ جائیں گے اور دیکھتے اتنا گروم کریں گے کہ کشن کیریز اور یہ دیکھیں ہے بیسٹ وے کے انور پرویز ہیں اپنا چودی سرور ہے یہ اپنا سکوٹ لیمین کا بڑا نام ہے بزنس کے اندر تو یہ لوگ مطلب ہے انہوں نے کچھ ڈیلیور کیا پھر اُت کے بعد آپ دیکھیں سادر خسین پھر سہیدہ وارسی پولیٹکس کے اندر ایک اتنی بڑی کنسروریٹیف پارٹی بڑی پولٹیکل پارٹیز کی چیر پرسن رہی ہیں جس لائک کہ نواز شریف اور بلاول درداری پوٹو صاحب تو اس طرح ہے مطلب ہے کہ بڑی اچھیومنٹ ہے اور وہاں پہ میر آف لندن ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے اور کریڈٹ گوز ٹو دوز پیپل مطلب ہے میں ان کو بھی اسلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے آپ کی محنت آپ کو دیکھا آپ کو ایسس کیا اور آپ کو اپرچونٹی دی ڈیلیور کرنے کے لئے تو اس وقت بھی مور دن تری تاوزن کانسلرز ہیں کتنی جبوں پر ہمارے میرز ہیں وہاں نہیں بلکہ یورپین پارلیمنٹس کے اندر بھی ہمارے لوگ ہیں برٹش پارلیمنٹ میں بارہ سے تیرہ منسٹرز ہیں پھر ہاؤس آف لارڈ میں لوگ ہیں وہی پراؤڈ آف دیکھ کہ ہم ایک اچھی قوم ہیں دنیا کی جو انچیں ہیں اور جہاں بھی جاتے ہیں تو نام تو انہوں نے پیدا کیا ہے لیکن انفورچنیٹلی جو ہمیں جو پاکستان کے اندر میں جو دیکھتا ہوں جس طریقے سے میڈیا کا بھی جو رول ایک ہونا چاہیے تو اس کو بھی چینج ہونا بہت ضروری ہے پروفیشنل لوگ ہیں وہاں پر یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی انڈیکٹ کر دے اور اسے اپنے توتے کی طرح اس کو بلانا شروع کر دے اور وہ اس کا بھی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے نہیں سمجھاتا کئی دفعہ میں جب پرویگام پاکستان میں تب دیکھتا ہوں پولٹیکل یاد جو بھی ہے تو وہ بیسہ بیسی میں اس طرح الجاہ دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بھی سمجھ نہیں ہو رہے کہ کہہ کیا رہے یہ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں اور اصل بات وہی رہ جاتی ہے اور ایک گھنٹہ پورا ہو جاتا ہے تو ہم مستفید نہیں ہوتے اسے صحیح یہ بتائیے کہ آپ کا بھٹو خاندان سے گہرا تعلق ہے خاص کر بلاول بھٹو ذرداری سے عاصفہ سے بختبہ ان کے حوالے سے بتائیے کہ آپ نے کافی وقت گزارا ان کے ساتھ یہ ہماری پیاری لیڈر محترمہ شہید بیندیر بھٹو صاحبہ کے پیارے بچے ہیں اور جس طرح ان کی پرویش انہوں نے کی مطبع ہے کہ دیکھیں کہ جن بچوں کے فادر گیارہ ساڑے گیارہ ساڑ تک عاصفلی ذرداری جیل میں تھے اور ان کے اوپر اتنی کیسز بنے ہوئے تھے کیونکہ میرا جب وہ ایکسائل میں تھی تو کام کرنے کا بہت مجھے موقع میں جو بس کر کے اس گھر میں جاتا تھا اور بی بی ہمیشہ یہ کہتا ہے کام کرنے کیا ہے کام کرنے میں شہنواز پھر رہا ہے تو ان کی طبیعت بہت اچھی تھی پارٹی کے ورکس کے ساتھ سب کے ساتھ بڑے چھے کام کرنے کی اور اسی طرح بلاول بی اور آسفا اور اور اپنا طاور بی بی یہ سب لوگ جونسے ہیں یہ بی بی جہاں بھی جاتی تھی ان کو ساتھ لے کر جاتے تھے یونیورسٹریز میں ایون ایک دفعہ اس طرح بھی ہوا کہ بچے جونسے ہیں وہاں پر لوکل کوٹ میں بھی گئے وہاں کس طرح سسٹم کس طرح رن ہوتا ہے تو ٹریننگ ان کی بہت اچھی اور ماشاءاللہ اخلاق کے حساب سے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں ایک بلاول نہیں ہے مطلب ہے ایک درداری صاحب نہیں ہے ڈی آر فور مطلب ہے کہ جونسے لوگ مطلب ہے اکٹھا پاکستان کیلئے خدمت کر رہے ہیں دیکھیں آسفا بی بی جونسے ہیں ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ شیز رائزنگ سٹار ان پاکستان پاولیٹکس کہ ان کا انہوں نے پولیو کیلئے کام کیا ہے امبیسیڈر رہی ہیں اور سوشل مطلب ہے کہ جانا لوگوں کے ساتھ مختاور بی بی وہ خود مطلب ہے اتنی سوشلائز ہر جگہ جانا ملنا پھر بلاول جونسے ہیں تو دیکھیں اس فیملی کے ساتھ تھوڑا سا یہ سیٹ بیک ہے کہ اس کی مخالفت بہت زیادہ ہے لوگ چلتے پھرتے کہیں جائیں گے مخالفت نیگٹیو زیادہ بات کریں گے مخالفت کریں گے یہ نہیں دیکھ رہے کہ آج پاکستان میں ایچ ایم سی کس نے دیا نیلور کس نے دیا کامرا ری بیلڈ فیکٹی کس نے دی یہ ہیوڈ جونسے پروجیکٹ ہے ایٹومک مطلب ہے بم کس کی وجہ سے ملا آپ کو کس نے دیا پھر اپنا یہ آپ اس پر چلے جائیں گے ہیں آج کل کی جو مزیل ٹکنالوجی ہے کس نے دیا اس کے لئے انہوں نے سفر کیا پاکستان کی باہر پولٹیکل پارٹی ہے جس کے ہیڈز نے قربانیاں دی ہیں پوری فیملی نہیں پوری فیملی ڈسٹوائے ہوگی پاکستان کے لئے وہ اپنی خاطر نہیں آج بھی دیکھیں کہ میں نے مجھے بہت افسوس ہوا میں وہاں پر تھا اپنا ابھی درداری صاحب کی بیل جس دن ہوئی ہے اس سے پہلے چار دفعہ میں نے اٹیمٹ کیا میں چاہتا تھا ہماری لیڈرشپ ہے ہم لوگ گئے وہاں پر ان کو چلو ہمارے لیڈر ہیں بیمار ہیں ان کو ایک گلدستہ دے دیں یہاں تک ہوا کہ گلدستہ اندر تک نہیں پہنچایا گیا مطلب ہے کہ ایک آدمی کو چلو ہم ملنی رہے آپ کا بڑا پرمیشن ہمیں آئے گی کوئی وسل بجائے گا تو پھر ہم اندر جا سکتے ہیں تو ہم اس پر ڈپینڈ نہیں کرتے ہمارے جو بیسک رائٹس وہ دیئے جائیں مطلب ہے اگر ٹھیک ہے آپ نے مطلب ہے ایلیگیشن لگا کر کسی کو اندر کر دیا مطلب ہے ایک آدمی کو باہر جانے دیا جو دندناتا پھر رہا ہے اور ایک آدمی جو صحیح بیمار ہے اور آپ نے بیمار کیا ہے اس کو جو دس سڑے دس سال جیل میں رکھ کر ایک آدمی کو ایک کمرے کے اندر رکھ کر اور اس کو زمین پر سلاتا ہے اور اس کو اہمیلیٹ کر کے تو بیمار کرنے والے کون ہیں؟ آپ لوگ ہیں اور آج بھی اس چکر میں ہیں کہ مطلب ہے کہ سکون سے کسی کو نہیں رہنے دے رہے خدا کے واسطے ایسے لوگ جو دیکھیں میں برداری صاحب کا کتنا بڑا ایٹین امینڈمنٹ جو کیا کون آدمی اپنی پاول جو ان سے دوسرے کو ڈیلیکیٹ کیونکہ ان کی سنسیریٹی تھی وہ چاہتے تھے ان کو یہ نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی کو پرائم نیسٹر اگلا آئے گا کیونکہ الیکشنز میں نوبیڈی نوز ہم نے تو نک نہیں کرنا تھا اگر ہم نے الیکشنز نک کرنے ہوتے تو پھر تو ہم کہتے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ ہمارا بند آگے بھی آئے گا اور پچاس سال ہم ہوں گے لیکن ہم اس کو جمہوریت کی کوئی روٹیشنز پر بلیو کرتے ہیں یہاں پر جو پاول ڈیلیکیٹ کی پرائم نیسٹر کو آج یہ گورنمنٹ کیوں چل رہی ہیں آج یہ اتنا مضبوط یہ سیلیکٹڈ کیوں ہیں کیونکہ ڈیو ٹو آئین یہ ایٹین امنمنٹ جو اس کے پاس پاوز ہے کوئی آدمی ڈیر نہیں کر سکتا کہ اس کو وہ چیلنج کرے یا اس کو مطابق وہ اوور تھرو کرے تو یہ جنسے نا یہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی بات ہے اور یہ لوگ یہ اس قسم کی بات کریں دنیا میں یہ نہیں ہوتا دیکھیں جو ادارے ہوتے ہیں نا وہ اپنی ڈمین میں رہتے ہیں ادارے کو کیا چاہیے وہ ہم نے ہمیشہ دیا ہے ہم نے اس لیے ادارے مضبوط کیے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ترقی کرنی ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ادارے اتنے ویک ہوں یا ہم کسی سے بات نہ کرسیں کسی کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہ کرسیں گے اگر وہ مضبوط ہے تو ہم بھی مضبوط ہے پاکستان بھی مضبوط ہے لیکن یہ کہ وہ ہمیں ڈومینیٹ نہیں کر سکتے سعید صادت حسین شاہ اس وقت اپنے پارٹی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں الحمدللہ ہماری پارٹی کے جو چیئرمن بلاول زداری بوٹو ہیں اور وہ میرا خیال ہے کہ لوگ کہتے تھے نا پرائیملی سے اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے اٹھارہ گھنٹے سے زیادہ پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں دن رات ان کا جو کام ہے پورے پنجاب میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی دیکھے گا جب مطلب ہے کہ نیکس ریلیکشنز ہوں گے تو ہم سویپ کریں گے صحیح اور ان کی جو محنت ہے وہ رنگ لائے گی مجھے رنگ لائے گی مجھے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ میرا یہی پیغام ہے کہ think about پاکستان پاکستان زندہ بار بہت شکریہ سعید سادت حسین شاہ آپ نے خوبصورت باتیں ہمیں بتائیے اور مفید معلومات آپ نے دی اور پوزیٹیو وے میں بہت شکریہ آپ کا ناظرین بلکل آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہماری شخصیات ہیں انہوں نے کام کیے ہیں اور وہ ہمارے ایک قسم پر رول مارڈل ہیں رہنمائی ہے مشہل راہ ہے بس شرط یہ ہے کہ ہم لوگ ان کے کہے پر چلیں پیغام شخصیت سے شاکر علی کو دیجئے اجازت فی امان ہے موسیقی 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 موسیقا موسیقی